بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عمز و امان میں رکھے آمین پیارے بچوں آج ہم کریں گے اپنا اردو کا کام حروف اور ان کی مختلف چھوٹی اشکال کو لکھنا سکھیں گے پیارے بچوں آج ہم حرف تے اور تے کی مختلف چھوٹی اشکال کو لکھنا سکھیں گے پیارے بچوں سب سے پہلے لکھیں ہی واؤ جس کا مطلب ہے ہوم بک ہوم بک کے بعد ہم لکھیں گے حروف اور مختلف چھوٹی اشکال حروف میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے حرف تے اور حرف تے کے بعد ہم لکھیں گے حرف تے پیارے بچوں تے کے نیچے نیچے ہم لکھیں گے حرف تے اور تے کے سامنے ہم لکھیں گے اس کی چھوٹی اشکال یہ ہے تے کی پہلی شکل یہ تے کی دوسری چھوٹی شکل اور یہ تے کی تیسری چھوٹی شکل اسی طرح سے ہر تے کی بھی تین مختلف چھوٹی اشکال ہیں پہلی دوسری اور تیسری یہاں پر ہم لکھیں گے حرف تے دوسری لائن سے شروع کریں گے اور تے کے نیچے لکھیں گے حرف تے اسے دوسری لائن سے شروع کریں گے اور درمیان والی دو لائنوں میں مکمل کریں گے میرے ساتھ لکھئے تے پیارے بچو تے کے اندر لگائیں گے دو نکتے پیارے بچو اب ہم لکھیں گے تے کی پہلی چھوٹی شکل اسے ہم دوسری لائن سے شروع کریں گے اور یہاں تک لہ کر چھوٹ دیں گے آئیے میرے ساتھ لکھئے پیارے بچو لکھتے وقت آپ کی پینسل کا لیٹ شاپ ہونا چاہیے پیارے بچوں اب ہم لکھیں گے تیل کی دوسری شکل اسے ہم دوسری لائن سے شروع کریں گے اور تھوڑا سا راؤنڈ کر کے لکھیں گے آئیے میرے ساتھ لکھئے شاباز پیارے بچوں اب ہم لکھیں گے تیل کی تیسری چھوٹی شکل جو کہ ترچی ہوتی ہے اسے ہم دو لائنوں میں لکھیں گے میرے ساتھ لکھئے اب ہم لکھتے ہیں ہر افتے مکمل شکل میں تے کی پہلی چھوٹی شکل جو کہ سیدھی ہے تے کی دوسری چھوٹی شکل جو کہ راؤنڈ ہے اور تے کی تیسری چھوٹی شکل جو کہ ترچی ہے ایک دفعہ پھر سے لکھتے ہیں تے اب ہم لکھیں گے تے کی چھوٹی شکل پیارے بچوں لکھتے وقت لائنز کا خیال رکھئے گا آپ کی پینسل کلیٹ شاب ہونا چاہیے پیارے بچوں یہ تھا ہر افتے اور اس کی مطلب چھوٹی شکل اب ہم لکھیں گے ہر افتے اور اس کی مطلب چھوٹی اشکال اب ہم تے کی نیچے تے لکھیں گے مکمل شکل میں میرے ساتھ لکھئے تے کے سامنے اس کی چھوٹی شکل پہلی تے کے سامنے اس کی پہلی چھوٹی شکل لکھیں گے جو کہ دوسری لائنز سے شروع ہوگی اور صدی لکھیں جائے گی اب ہم لکھیں گے تے کی دوسری شکل جو کہ دوسری لائنز سے شروع ہوگی اور راؤنڈ لکھیں جائے گی تے کی تیسری چھوٹی شکل جو کہ ترچھی لکھیں جائے گی ایک دفعہ پھر سے لکھئے تے مکمل شکل میں اور تے کی تینوں چھوٹی اشکال جو کہ درمیان والی دو لائنوں میں لکھیں جائیں گی پیارے بچوں لکھتے وقت لائنوں کا خاص خیال رکھئے گا پیارے بچوں پھر سے لکھئے حرف ٹے پیارے بچوں آپ نے حرف ٹے کی تینوں مطلب اشکال کے فرق کو دیکھ کر لکھنا ہے پہلی شکل دوسری شکل اور یہ تیسری شکل پیارے بچوں آج کا ہمارا ہوم بک تھا حروف اور اس کی مقلی چھوٹی اشکال ہمارے پاس حروف تھے ٹے اور ٹے ہم نے ان حروف کی مقلی چھوٹی اشکال لکھیں پیارے بچوں اپنی نوٹ بکس نکال لیے اور اپنا آج کا ہوم بک کمپلیٹ کریں اللہ حافظ